ہمیشہ کی طرح میں پھر سے ہماری بیٹیوں کے اور ان بچیوں کے والدین سے ان کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ وقت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھائیں اور ان کو خوب خابل بنائیں یقیناً مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ہمارے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک عمر کے حصے میں آنے کے بعد بلکہ صحیح عمر میں ان کی شادی ان کی کر دی جائے مگر صرف شادی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خابل بنائیں نیک بنائیں اور وہ گھر میں ایک اچھی مثال بچیوں کے سامنے رکھیں تاکہ بچیوں میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کر اس کے بعد ان کو آپ اپنے گھر سے رخصت کریے کیونکہ یاد رکھئے کسی قوم کی ترقی کا راز اس کی خواتین ہوتی ہیں اگر وہ خواتین پڑے لکھی ہوں گی اور خاص طور سے جس گھر میں ہماری بچیاں پرورش پاتی ہیں اس گھر کے ماں باپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ان پر یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ماں باپ نہیں بلکہ ایک رول موڈل ہوتے ہیں یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد ان کی ماں سے پرداؤ کرتا ہے یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کس طرح سے ان کی ماں ان کے والد کے لیے عصار اور خوربانی کے مظاہرے کرتی ہیں تو یہ بچیاں ان تمام عادتوں کو اتواروں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہیں اور وہ آگے جا کر وہ ایک بہترین بی بی ایک بہترین انسان اور ایک بہترین ماں بنتی ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کوئی کوشش کرنی چاہیے نہ صرف سرزمین دکھن میں بلکہ مہراشترا ہو اتر پردیش ہو پورا ملک ہو مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی فقوق پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو طاقتور بنانا چاہیے کیونکہ آج جو معاشرہ ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو آدی واسی ہو اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہاں پر خواتین پر ظلم ہوتا ہے تو اس لیے ہم کو ابھی سے اپنی بیٹیوں کو خوب طاقتور بنانا ہے ان کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ان کا ایک روشن مستقبل ہم پیدا کر سکیں موسیقی موسیقی